بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال جالا میری یوٹیو فیملی امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ سب حریص ہوں گے اور اللہ تعالی آپ سب کو حریص رکھیں آمین ویلکم بیکٹو ما چینل فیشن ٹیپس ویورز فیشن ٹیپس میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست آج ملتانی مٹی کی کریم بنانے جا رہے ہوں جو کہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ملتانی مٹی لے لینی ہے پلیٹ میں ڈال لینا ہے بور میں نہیں ڈالنا پلیٹ میں ڈالنا ہے ایسے ادھر میں تقریبا ٹو اینڈ ہاف یا جتنی بھی آپ نے لینی ہے یہ آپ کی اپنی شوائص ہے کہ آپ کتنی لے رہے ہیں اور اس کو ہم نے اب تیار کرنے کے لیے کیا کیا چیرے میں ڈال لینا ہے آپ ذرا دھیان کے ساتھ اس کو فالو کیجئے گا اور سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر الیوری جل کو ایڈ کر کے تھوڑا سی مکس ہو جائے تو ادھر اب ہمیں ون ٹی سپون الیوری جل کو ڈال کے اس کو مکس کروں گی بی بی آئل لے رہی ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا بی بی آئل لے سکتے ہیں ادھر میں جانسنز کا بی بی آئل لے رہی ہوں ون ٹی سپون پہ ہے بی بی آئل کو ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے میں اسی طریقے سے مکس کروں گی یہ مکسنگ پہ ہی ہماری بہت اچھی مٹی بنے گی ون ٹی سپون ہم نے گلیسٹین کو ایڈ کرنا ہے اس کو بس آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور ادھر میں تقریباً اس کو پانچ سے دس منٹ سے مکس کر رہی ہوں تاکہ اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ بہت ہی زیادہ سافٹ اور کریم سٹکچر میں آجائے آپ نے ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو نیچے لیپ کرتے جانا ہے تاکہ ہماری بہت ہی سوفٹ قسم کی ہماری یہ جو ملتانی مٹی ہے وہ ریڈی ہو ہم اس کی نرم کرنے کے لیے ایلو ایر جن لوگ ڈالیں گے اس کو اس کو اس طریقے سے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ملتانی مٹی جو ہے وہ بالکل نرم لائم ہو جائے بالکل بھی وہ سفت نار ہے دوبارہ ملتانی مٹی کو سارے ٹکٹھا کروں گی اس سے پہلے بھی میں نے ملتانی مٹی کی دو کریمیں بنائی ہیں الگ الگ دو ویڈیو بنائی ہیں آپ ان کو ضرور دیکھیں گا اور ان تینوں میں سے جو بھی آپ کو اچھی لگے آپ اس کو یوز کیجئے گا ان کے میتر بھی تھوڑے سے ہٹ کے ہیں تو آپ ان کو بھی دیکھیں گا سکین کے ان پر ان کے میں لنک دے دوں گی آپ وہاں سے کلک کر کے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں ون ٹی سپون بی بی آئل کو اور ڈال کے اور مکس کروں گی جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے بنانا ہے لاسٹ میں میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے کتنی ٹی سپون بی بی آئل کو اور کتنے ٹی سپون ایلو گرہ جل کو ڈالا ہے تو آپ میرے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا اور بڑے دھیان کے ساتھ اس کو فالو کیجئے گا لیکن اس طریقے سے میں نے پہلے بنایا ہے آپ نے پہلے اسی طریقے سے اس کو نرم کر لینا ہے بلکل نرم اور ملائم کر لینا ہے اور اس کے بعد ہی ہم نے یہ ساری چیزیں ڈالنی ہے اگر آپ نے ایک دم سے سارا کچھ اس کے اندر ڈال دیا تو اس کی کنسسٹینسی بہت تھک چھپنے والی ہوگی سوفٹ نہیں ہوگی اور جب آپ کی سکن کے اوپر لگے گی تو آپ کو اچھا فیل نہیں ہوگا اس لیے اس کو پہلے نرم کرنا بہت ضروری ہے اگر تو بلینڈر یا کچھ چیز ایسی ہو جس کے ساتھ مکسنگ ہو رہی ہو تو یہ بہت زبردہ چیز بن جاتی ہے لیکن ہماری جو مکسنگ ہے وہ بس اسی کو پر ہے پلیٹ میں ہی ہے چمچ کے ساتھ ہی ہے تو اس نے اسی طریقے سے بننا ہے وان ٹیبل سپون ایلویرا جیل کو ایڈ کروں گی دوبارہ اور اس کے مکس کروں گی ایلویرا جیل اور ایڈ کروں گی تاکہ اس کی اب کنسسٹینسی جو ہے نا جتنی بھی اویل کے اندر مکس ہو جائے سارا ہے نرم بھی ہو گیا ہے اویل بھی ہے اس میں اور یہ ہمارا ماسک بن کرادی ہو چکا ہے دیکھیں ویورک کتنی ہی زبردست قسم کی ہماری یہ کریم تیار ہوئی ہے آپ اس کو ایزا کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایزا ماسک بھی یوز کر سکتے ہیں تو لگانے کا تھی کہ میں آپ کو بات میں بتاتی ہوں لیکن میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس میں میں نے کتنے ٹی سپون ایلویرا جیل ڈالا ہے اور کتنے ٹی سپون ہم نے اس کے اندر بی بی آل ڈالا ہے میں نے اس کے اندر ٹی سپون ایلویرا جیل اور ٹی سپون بی بی آل کو ڈالا ہے اور ہماری یہ کنسسٹینسی کچھ اس ٹائپ کی ہونی چاہیے رنی سی اور تھوڑی سی کریمی کریمی ٹائپ کی اور آل بھی اس کے اندر ہونا چاہیے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے ایلویرا جیل جو ہے نا اس میں ڈالنا بہت ضروری ہے اسی سے ہماری جو کنسسٹینسی ہے وہ آل کے ساتھ جو ہے مکس ہو جائے گی اور ایلویرا جیل آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے لینا ہے لگانا ہے یہ ونٹر کا سیزن ہے تو آپ نے اس کو لینا ہے اس طریقے سے اور اس کا ماسک بنا کے اپنی سکن کے اوپر اپلائی کر لینا ہے ایک تو آپ کی سکن کے اوپر کے جھوریاں جو ہیں ہتم ہو جائیں گی اوپن پورس کا مسئلہ ہتم ہو جائے گا سکن ٹائٹ ہو جائے گی سکن موسٹرائز اور فریش ہو جائے گی ایسے ینگر لک آپ کی سکن کو ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے ہماری ملتانی مٹی کا بہت ہی زبردست سکن وائٹننگ ٹائٹننگ اوپن پورس کو منیمائز کہنے والا ماسک اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑوں گی اور یہ روم ٹیمپریچر میں بلکل حراب نہیں ہوگا آپ اس کو ڈیلی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ایسے ماسک بھی یوز کر سکتے ہیں ایسے کریم بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زبردست ہے بہت اچھی اس کے ریزلٹ ہیں آپ جب اس کو یوز کریں گے تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا کہ کتنے ہی زبردست ریزلٹ آئے ہیں ادھر پانچ سے دس من گزر چکے ہیں اور میرا ہاتھ جو ہلکا کا ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس کو واش کر لوں گی جب یہ آپ کا ہارڈ ڈرائے ہو جائے تو آپ نے اس کو واش کر لینا ہے واش کرتے ہوئے آپ نے سوپ یا جو بھی فیس واش آپ لگاتی ہیں اس سے ایک دفعہ اس کو دھولیں تو ویورز آپ کو اتنے زبردست قسم کا ریزلٹ ملیں گے کہ آپ اس کے ریزلٹ دیکھیں حیران ہو جائیں گے کہ کتنے ہی زبردست ریزل جو ہمارے سکن کے پر ہیں ایک تو آپ کی سکن سوفٹ اور سموت ہو جائے گی سکن فیر لگے گی اور آپ کی سکن کو پر اوپن پورز یا چھوڑیوں کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے اور پھر یوز کرنا ہے اور اس کو اویلی اور ڈرائی سکن والے دونوں یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت زبردست قسم کا ماسک ہے آپ اس کو بنا کے گھر میں ضروری یوز کیجئے گا آپ کو اس کے بہت اچھا طرح ملیں گے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک اور نیو ڈکسات اللہ حافظ